جی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیلی ایسے ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے میں بھی بھول دیکھوں جی رمضان سپیشل میں میں ریسیپی لے کے آئی ہوں آج چکن سٹرپس کی یہ چکن سٹرپس واقعی بہت تیسٹی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنے کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اور یہ ریسیپی کیسی لگی ہے چلیں جی اب ہم چلتے ہیں تیاری کی طرف تو میں نے اس میں ڈیڑھ کلو چکن لیا ہے چلو چکن کے سٹرپس لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے چار چار انچ پانچ انچ بھی ہو سکتا ہے چھ انچ بھی اٹس اب تو یوں کہ آپ کو کتنی لگتے ہیں لیکن یہ تھوڑی لیندھ ہی میں اچھے لگتے ہیں چار سے کم نیرکتے ہیں یہ لیے اور ساتھ میں اب اس میں سپرنگ انین جو ہے وہ میں نے تقریبا جیسے ایک میڈیم پیاز ہوتا ہے اتنا ہی میں اتنا سپرنگ انین لیا ہے میں نے اس میں سبز مچ دس سبز مچ اس میں گئی ہیں جن کو میں نے فائن چوب کیا ہوئے اور دو چمچ میں نے گارلک یعنی کے لہسن کے دو چمچ لیا ہے اور یہ پر اس میں نمک کیا چلی سوس گئی سویا سوس اب جائے گی کورٹر کپ مہیر میں نے مینشن کر دی ہیں ون ایڈ ہاف کپ میدہ اس میں جائے گا اور اس میں جائے گا ٹو سپون ٹو ٹی سپون جائیں گے اس میں کالی میچ پسی ہوئی کے اور اس میں ہم جائیں گے انڈے انڈے اس میں ہمیں تین عدد لے رہی ہوں تین عدد انڈے ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اس کی ایکو ریٹ اس کی یہ چکن کے مہیر کے ساتھ اس کی یہی مہیر ہے اس کی ایکو ریٹ ہے اسی طرح یہی چیزیں ڈال کے صرف آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ کوئی چیز تیار ہوئی ہے اس کو بس اچھے سے مکس میں کروں گی اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے ہم نے اس کو کم سے کم بھی دو گھنٹے ضرور رکھ لیں کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسی سے ہی اس نے میرینیٹ کرنا ہے میں کوئی دوسرے مسالے وغیرہ یا میرینیٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا پاودر نہیں میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ لحسن اور پیاز نے اس کو بہت اچھے سے نمک نے اور سوس جو ڈالی ہیں اس نے اس کو بہت اچھے سے میرینیٹ کر دینا ہے ہمیں اس کو کور کر کے رکھیں لگی ہوں دو گھنٹے کے لیے تو پھر ملتے ہیں میرینیٹ ہونے کے باہر چلیں جی سٹریپس ہماری میرینیٹ بہت اچھے سے ہو گئی ہیں تو بس اس کو فرائی کریں گے میڈیوم تو ہائی پہ اس کو فرائی کریں گے اس کو میں نے جرم کر لیا ہے اور اس کو بس ہمیں تاریس میں ڈال رہی ہوں تاکہ یہ جتنی بھی اس میں کپیسٹی ہے کڑائی میں یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اور جوڑیں بھی نہیں بس اس حساب سے میں ڈال رہی ہوں بس کہ ہمیں فرائی ہو رہی ہیں اور اس کو اوورکک بھی نہیں کرنا کہ اس سے اس سے یہ ہوگا کہ اس کندر جو جو چکن کا ختم ہونا شروع جاتا ہے اور یہ تقریباً ٹرائی ہونے والی ہے بس اس میں میں چمس ہلا رہی ہوں کہ اچھے سو طرح ہر ٹائٹ کے نام اس کی سائٹ سینج کریں کہ ہر ٹائٹ سینج کریں کہ اچھے سو ٹھپ ہو جائیں تو یہ دیکھیں جی افتاوہ دکھاتے ہوں یہ ہماری ریڈیو پہ ہی ہیں ہمارے اس کو بس دکھاؤٹ کر رہی ہیں تھوڑی دل بہلا میں تجھے پیپر پر رکھیں تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے یا گھی ہے وہ اس میں رہ جائیں سیپر میں ہی رہ جائیں یہ دیکھیں اتنی کہ جوسی یہ بنی ہے اور دوسرا بہت ہی زیادہ یمی بنی ہے بچوں کی تو یہ فیورٹ ہو جانی ہے آپ نے اس طریقے سے جب بنا رہی ہے بچوں کی فیورٹ ہونی ہے بچوں نے ڈرم سٹرک دوسری ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑ دینی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے یقین ہے کہ جب آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے سٹرپ شروع کر دیں جو آپ کا پہلا طریقہ وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے چلیں ہمیں باقی بھی اسی طرح باقی کی بھی سٹرپ ون بائی ون کر کے وہ بھی ساری ٹرائی کر رہی ہیں ضرور بتائیے کہ میری ویڈیو کیسی ہوتی ہے میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں آپ کو میری ویلوگز کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں بابا جو نہیں اچھا لگتا وہ بھی بتایا کریں تاکہ میں اپنی کریکشن کر سکے ٹھیک ہو گیا چلیں جی یہ تقریبا سٹرپ سے میری تقریبا ریڈی ہو گئی ہیں چلیں جی یہ ہو گئی ہماری سٹرپ ریڈی ضرور ٹرائی کیجئے کہ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے کیا اب بے جازہ چاہوں گی اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی